ایک ایسا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں روایت ہے یہ بڑی پیاری روایت ہے یقیناً میں سننا چاہیے اللہ ہدایت دے ہم اِنَّ عَرَابِيًا جَائِلَ الْحُسَيْنِ ابنِ عَلَيْهُمَ السَّلَامِ فَقَالْ يَبْنَ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ زَمِنْ تُدِّيَتًا كَامِلَا فَعَجَسْتُوْا عَدَائِهِ اِنَّ عَرَابِيًا عَرَابی کہتے ہیں معمولاً وہ عرب کو جو کم پڑھا لکھا ہوتا ہے یا ان پڑھا ہوتا ہے وہ عرب عربی بہت آپ کو روایتوں میں ملیں گی بہت عربی عربیوں عربیوں سے تشکیل ہے اسلام بہت ہیں ایسے عربی جو آتے ہیں اخلاص دل سے جو میڈل کلاس سے نیچے ہوتے ہیں گاؤں والے کیسے ہوتے ہیں کوئی امیر نہیں ہوتے ہیں معمولاً ان کے کافی رول ہے کافی رول ہے اسلام کے عوائل میں ان کا رول اسلام کو لانے میں کافی رول ہوتا ہے ان کا اول المسلمین عربی ٹائپ کے لوگ تھے وہ جوان جو میڈل کلاس یا لو کلاس انخلاب بڑے لوگوں سے نہیں آتا بڑے لوگ اپورچونس ہوتے ہیں ہمیشہ فرصت طلب ہوتے ہیں ایران کا انخلاب جو آیا تھا بڑے لوگوں سے نہیں آیا میڈل کلاس کے لوگوں سے آتا میڈل کلاس یا اس سے کم غریب طرف سے آتا ہندوستان کا انخلاب بڑے لوگوں سے نہیں آیا میڈل کلاس غریب طرف خواہ میڈل کلاس جو ہوتے ہیں انہوں نے ماتمہ گاندی جی کو ساتھ دیا تھا میڈل کلاس کے لوگ کافی ان کا دخل ہے اسلام کے عوائل میں پیغمبر کے ساتھ یا پیغمبر کے بعد کافی دخل ہے اور کافی ایک ایٹیو رول رائن کا ایک عرابی آیا تھا کہنے لگا خد زمین تو دیتاں کاملہ میرے اوپر دیت کاملہ واجب ہو گئی ہے دیت کاملہ دیا کہتے ہیں کمپنزیشن دیت کاملہ کہتے ہیں مرڈر ایک ایسا مرڈر جو جان بھوچ کر نہیں ہوا خط عمدی نہ انجانی میں خطل ہو جائے مثلا ایک ہوتا ہے عمدی خطل جانا مارنا آجانا کہ مر گیا ختم چار پانچ بولٹس اتار دیا اس کے اندر ختم مر گیا چلے گئے یہ عمدی مرڈر ان نفسو بن نفس قرآن کہہ رہا ہے نفس کی جگہ نفس جان کی بدلت جان یہ بدلاؤ ایک ہوتا ہے مرڈر جو انوانٹیڈ لی دو لوگوں میں دھگڑا ہو گیا دھکلنے لگے یہ اس کو دھکلیں ایک اس کو دھکلیں ایک بر تیز دھکل دیا وہ فوراں نیچے گر گیا کوئی گاڑ کا پتر یا لوہا اس کے سر پر لگا مر گیا یہ انوانٹیڈ مرڈر کہتے ہیں اس کو یعنی کوئی عمدی نہیں ہے اس کی سزا بھی کم ہوتی اگر ثابت ہو جائے تو تو ایسے ہی ایک مرڈر ہو گیا تھا اس کے عرابی سے اور یہ جا کر مار دیا کسی کو مر گیا وہ بیچارے کے اوپر دیت دیت کاملہ واجب ہو گئی دیت کاملہ یعنی ہزار دینار ہزار دینار اگر آج ہم کنورٹ کریں گے اس ہزار دینار کو تو تقریباً میرا خیال سے آٹھ کرو یا دس کرو کوئی دے نہیں سکتا اتنا بڑا پیسہ کام کرنے والے ساری زندگی کام کریں گے تو ان کا پی ایف جو نکلتا ہے میرے فیال سے سات لاکھ آٹھ لاکھ جس کا زیادہ کمائی ہوگی وہ پندرہ لاکھ بیس لاکھ اس طریقے سے کچھ لے گا لیکن ایک گریب جو گاؤں کا کھیتی باڑی کرنے والے اس کا پی ایف کام پر ہوتا ہے وہ اگر دس کرو اگر دیت دینا پڑے مر جائے گا وہ بیچارہ بیو بچوں سے کہے گا تم رو میں جیل جا کر سڑ جاتا ہوں راستہ نہیں وہ امام کے پاس آیا کہنے لگے میں آجز ہوں اس کو نہیں آدھا کر سکتا میں میں مجبور ہوں میں نے خود سے کہا کہ میرا یہ دیت کون پر دست کرتے کون دے سکتا ہے میری نگاہ میں کریم ترین لوگ کریم ترین لوگ میرا یہ کام انجام دے سکتے ہیں اور میری نگاہ میں کریم ترین لوگ اہل بیت رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے ان سے بڑھ کر اسی لئے میں آپ کے پاس آ گیا چھیک امام نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ تیری رقم بڑی ہے میں تھوڑی سی رقم دیتا ہوں بخیہ کہیں سے جا کر آرینج کر یہ نہیں کہا امام نے کہا کہ یا آخہ العرب اے میرے عربی بھائی اسئلوکہ انسلا سے مسائلن اے میرے عربی بھائی میں تین سوال کروں گا امام گیم نہیں کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ اس کی مجبوری کو سن کر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ چلے جانے ہیں امام ایک سوال کرنا چاہتے ہیں اس سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کچھ اپنے دماغ میں رکھتے ہیں اس کے لئے فَإِنْ عَجَبْتَ اَنْ بَوَحِدَةِن آتا ہی کیونکہ سُلُسَمْ مِنْا یہ دیل پر آ جاتا ہے اگر تو میرے ایک سوال کا جواب دے گا تو میں تجھے تیرے جو ڈیمانڈ ہے اس میں سے ون ترڈ مال تجھے دوں گا ون ترڈ ہزار دنان میں سے ون ترڈ کتنا ہوگا وہ آپ لوگ کیلکولیٹ کریں اس کے بعد فرمایا فَإِنْ عَجَبْتَ اَنْ اسْنَتَائِن آتا ہی تُوکَ اسْنَتَائِن مِنْ الْمَات اگر تو میرے دو سوال کا جواب دے گا تو میں تجھے دو ترڈ مال دوں گا اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنْ عَجَبْتَ اَنْ الْكُل آتا ہی تُوکَ الْكُل اگر تو میرے تینوں سوال کا جواب دے دے گا تو میں تجھے پورا دیت دے دوں گا پورا مال یعنی مانو ہوا تھا کہ امام کے پاس تھا مال یہاں پر رکھ کر ایک بات کہتا ہوا چلوں اماموں کے خصوصیت ہوتی امیر المومنین لفظ امام علی کا ہے ٹائٹل امام علی کا ہے ہر امام امیر المومنین ہو سکتا ہے لیکن نہیں کرتے ٹائٹل امیر المومنین کریم اہل بیت امام احسان جبکہ ہر امام کریم اہل بیت سفین نجات امام حسین جبکہ ہر امام سفین نجات لیکن ہر امام سے مقصوص کوئی نہ کوئی چیز ہے اگر امام حسین سے دیکھ رہا جائے امام حسین امیر امام تھی پیسہ بہت تھا امام کے پاس کافی پیسہ تھا دیکھیں کتنا پیسہ انہوں نے امام نے بہانہ دونتے ہیں امام حسین پیسہ دینے کے لئے اساتیت کو اگر مدد کرنا بچوں کو گھر کے لے کر جاتے بٹھا دیتے حضرت علی عقبر حسطاد کے سامنے بٹھا بٹھا کر کہ میرے بچے کو قرآن پڑھو حسطاد کہتا کہ ابن رسول اللہ آپ کے بچے کو اور میں قرآن پڑھو ہم فرماتے نہیں پڑھو حکم دیتے تھے پڑھو ان بچوں کو پڑھو جو امام لے کر جاتے علی اکبر ہی نہیں تھی حضرت غاسم حسن موس سن بچے اندھان بنی عاشم اور ساتھ بڑا اماؤن پی کرتے اماؤنٹ آفر کیا تھا اماؤنٹ آفر کیا تھا مثلا ایک صحابی کربلا کے جس کے بیٹے کو بارڈرز میں اغوا کر لیا گیا تھا دیمانڈ رکھا تھا ان لوگوں نے کہ اتنا پیسہ دیں گے تو چھوڑیں گے تو صحابی امام کے لشکر میں تھی امام نے بلا کر فرما کہ میں نے سنا کہ تمہارے بچے کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے کربلا میں کربلا میں کون سے چھے مورم کو غالباً یہ واقعہ ہو رہے چھے مورم تمہارے بچے کے بارے میں میں نے اسے سنا ہے تمہارے فرزند کے بارے میں ہاں ابن رسول اللہ میرے بچے کو انہوں نے اغوا بار بچے صحابی نے فوراً جواب دی اپنے رسول اللہ میں یہاں سے جاؤں بیابان کے دلندے آکر مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائیں اور میں وہاں تک نہ پہنچ اور آپ کی نصرت سے بھی محروم رہ جاؤں بہتر یہ کہ میرا بچہ جائیں آپ پر سے فیدہ ہو سے زیادہ رشت تھے اب مجھے اس کے دلائل مت پوچھیں کونس حدیث میں کس اتنے کیونکہ جو نمونے میں نے بتایا تھے اس لحاظ سے اگر آپ حساب کریں سب سے زیادہ دینے والے امام علی کے بعد سقاوت میں امام حسن امام حسن پیسہ پیسے کے معامل ہیں ورنہ بہت سارے سقاوتیں کئی طریقے کی سقاوتیں امام علی نے کہا تھا اجناس کی سقاوت پھر اس کے بعد جیسے امام نے فرمایا کہ اگر تو تینوں جواب دے دیں گا سارا مال دے دوں گا عربی کہنے لگا آپ جیسی شخصیت مجیس سوال کریں گے جب کہ آپ اہل علم و شرف سے میری حیثیت کیا ہے آپ سوال کرو گے امام مسکر آتے ہیں اس کو دیکھ کر فرماتے ہیں ہاں سوال کروں گا پھر فرمائے ہم فرماتے ہیں ایسے ہی نہیں میں اتنا بڑا دوں گا تجھے مسکر آتے ہیں کہ معروف یعنی نیکی معرفت کے مطابق دوں گا میں اتنی معرفت نہیں بھئی ایک انسان کے اندر ہزار روپے کمانے کی صلاحیت نہیں وہ ایک کڑوں روپیہ لے کر کرے گا کیا ضائع ہو جائے گا پورا پیسہ برباد ہو جائے گا اس کی جان بھی جا سکتے اس میں لوٹے رہے آ کر لوٹ کر اس کی جان بھی لے سکتے معرفت دیکھی ٹھیک اگر ایسی بات ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں آپ سوال کریں اگر میں سوال کا جواب دے دیا تو صحیح اگر نہ دے سکا آپ سے سیکھ کر جاؤں گا نئے جوابات دیکھیں عداب یہ نہیں کہ ابن رسول اللہ ایسا سوال کرے گی میرے مطابق ہو یہ نہیں کہ کمپرمائز نہیں میرے مطابق ہو یا میری حالت کو دیکھ کر ترز کھائیں کچھ نہ کریں جواب دیکھیں عداب دیکھیں معرفت کتنی ہے دیکھ امام سے اس کی کہ اگر آہاں چھیک آپ سوال کریں اگر جواب دینے کا ہوگا تو دوں گا اگر نہ دینے کا ہوگا آپ سے سیکھ کر جاؤں ایک نئی چیز آفیل ہو جائی ٹھیک سوال تو سلسل آن پہلا سوال بہت معمولی سوال بھئی کوئی آئے جائے آپ لوگ میری طرف کانسنٹریٹ کرے کائن نہیں ہے میرے پاس ایک سلوات پڑھے محمد آہ 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 محمد کون لگا فوراً امام دوسرے سوال کی طرف گئے اس کا مطلب انڈوس کی پہلا سوال صحیح ہے ون درڈ پیسہ اس کا ہو گیا ورنہ امام کہ سکتے تھے کاؤنٹر کر سکتے تھے امام فرما سکتے تھے امام نہیں یہ سوال ایسا نہیں جواب ایسا نہیں جواب یہ نہیں فوراً دوسرے سوال کی طرف امام جاتے ہیں کون سی چیز تجھے حلاقت سے نجات دے سکتے دیکھیں ان سوالات کے اندر ہمارے لئے بھی درس ہمارے لئے بھی درس ایو اللہ بہترین عمل کون ہے اللہ بہترین عمل فہلا جواب ہم کو مل گیا کون سی چیز تجھے حلاقت سے عربی کہنا لگ عصیخة بللہ عصیخة بللہ یعنی اللہ پر بروسہ میں نجات دیتے امام نے کاؤنٹر نہیں کیا تیرا جواب غلط ہے یہ نہیں کہا فوراں تیسرے سوال کی طرف یعنی تو ترڈ مال اس نے کما دیا دو سوال سے تیسرا سوال فما یو دیین اور رجول کون کونسی چیز ایک مرد کے لئے زینت ہے کونسی چیز ایک مرد کے لئے ہمارے لئے کیا زینت ہے یہاں پر فرما رہے ہیں یہاں پر بتانا چاہتے ہیں امام اور عربی صحیح جواب دیتا ہے کہتا ہے العلم ماء عمل العلم ماء الحلم وہ علم جس کے ساتھ عمل ہو حلم ہو تقوی ہو تقوی ہو یعنی تین سوال مکمل اب تین سوال کا ایکسٹینشن بھی امام فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو علم ماء حلم علم کے ذات حلم امام فرماتے ہیں اگر علم نہیں نہ ہو تو حلم کان سے آئے گا اگر یہ نہ ہو تو دوسرا option کیا ہے عرابی کہتا ہے مال ماء مروو وہ مال وہ پیسہ جس کے ساتھ مروو ہو جوان مردی ہو اگر علم نہ ہو بعد ہوتے ہیں انپڑھ لوگ امیر ہوتے ہیں کمان لیتے ہیں لوگ بزنس کے ذریعے کمان مردی میسیوس کرنے والے ہو اچھی جگہ پر خرچ کرنے والے ہو لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ کرنے انسانیت کے لیے خرچ کرنے والے ہو خاندان کے لیے خرچ کرنے والے ہو اس طریقے سے امام فرماتے اگر یہ بھی نہ ہو تو پہلے علم نہ ہو تو مال نہ ہو تو یہ عرابی کہتا فقر ما ہو صبر وہ غربت جس کے اندر صبر ہو مال میں جوان مردی ضروری ہے میسیوز نہیں کرنا انسانیت کے خلاف نہیں چلنا غربت کے اندر ایمان نہیں بیشنا صبر کر گریب انسان معمولاً ایمان بیشتا ہے زیادہ تر جو لوگ ایمان بیشتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں جو پیٹ سے بھوکے ہوتے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا بچوں کو پاننے کیلئے کچھ نہیں ہوتا تھوڑی دیر کے لئے ان کو کہا جاتا ہے تم اگر چل کر جھوڑی گوائی دوگے ہم تمہیں اتنا پیسہ دیں گے ایمان بھی گیا امیر المومنین اس کے اوپر نیجل بلاغ میں فرماتے ہیں اگر امیر اپنے مال میں بخن نہ کریں تو غریب اپنے ایمان کو نہیں بچے گا دیکھیں کتنا لنگ دائی ہے اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اگر کو ختم کر یعنی نہ اس کے پاس علم ہے نہ پیسہ ہے نہ غربت میں صبر ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے لئے موتی بہتر ہے امام فوراً مسکرانے لگے کہا کہ اے رابی مبارک ہو تیرے جوابت بہت اچھے لگے مجھے اتفاق سے یہی جوابت میں سننا چاہتا تھا تو ہمارا آدمی ہم پر معرفت رکھتا ہے فوراً غلام سے کہا اندر سے ہزار دینار کی تہیلی لیا فوراً لیا یہاں امام نے اپنے ہاتھوں میں لیا بڑا قصہ ہزار دینار سونے کے ہوتے تھے دینار قصہ لے کر فوراً اعرابی کے سامنے رکھا یہ تیرد دی کاملہ حسین ابن علی پرد آف کرتا ہے اس کے اپنے ہاتھوں سے انگوٹی کو نکالا نکال کر اعرابی کو دے کر کہا اعرابی انگوٹی اس کی ویلیو دو سو درہم کی ہے اسے کم میں نہ بیشنا اسے بیش کر اپنا گھر چلا نہ لیکن امام کتنا مہرون ہو گیا ہے اگر معرفت ہے امام کے مزاج کے مطابق کی زندگی اگر امام ہم سے بہت مہرمان